بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرم کیا ہے اب گلگرد پلدستان کو جار موجھ کے پاکستان کے کنٹرول میں دے دیا گیا تھا یا بندوق کے زور پر لیا گیا تھا اس پر بحث ہو سکتی ہے اور تحقیق بھی ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں اس وقت سالوں پہلے کیے گے غلط مائدوں پر بحث کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے ہمیں مل کر اس مسئلے کے مستقل حل کی طرف جانا ہوگا ہندوستان کی طرف سے تری سیمٹی اور تھرٹی فائف اے کے خاتمے کے بعد حالات تیزی سے بدلے ہیں اور ان بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں نے بھی کچھ ضروری اقدامات اٹھائے ہیں اور آگے بھی کچھ انتہائی ضروری اقدامات اٹھانے پڑیں گے کیونکہ وہ ریاست جس کی وعدت اور ازادی کے لیے ہم نے بتر سال اور چار نسلوں تک انتظار کیا ہے اب ہماری پانچویں نسل جا رہی ہے ریاست کو تقسیم کرنے کے لیے پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ معایدہ کر لیا ہے اور یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے ہم تقسیم کے خلاف اور وطن کی آزادی کے لیے سراپائے اعتجاج ہیں پاکستان کے عکمرانوں نے کہا کہ جمہو کشمیری ہم جمہو کشمیری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنی لڑائی خود لڑیں ذاتی تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ چاہیں بھی تو کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا ہوا ہے گلگت بلتستان میں جو انڈیا نے ابھی اپنے ذرے انظام جمہو کشمیر میں کیا ہے یعنی کہ جو کچھ پاکستان نے کیا تھا سالوں پہلے گلگت بلتستان میں وہی انڈیا نے اب دور آیا ہے اب تازہ تری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کریں تاکہ ہم اپنا کیس خود لڑ سکیں اور اس مقصد کے لیے ہم نے برپور آواز اٹھائی ہوئی ہے رائشماری کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ رائشماری کے لیے پاکستان کو ایک عملی طور پر قدم اٹھائے گا کیونکہ اگر انہوں نے کوئی قدم اٹھانا ہوتا تو کب کیا اٹھا چکے ہوتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست کی آزادی کے لیے آپ آواز اٹھائیں ہمارا ساتھ دیں آپ کی طرف سے برپور آواز آنی چاہیے اپنے وطن کے آزادی کے اصول کے لیے ہم خواتین بھی اپنے وطن کے بیٹوں کے شانہ بشانہ تحریک آزادی میں شامل ہیں گلگت بلتستان والوں یہ جیسد جمہو کشمیر آپ کی ہے آپ اس کے مالک ہیں آپ کا جمہو کشمیر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی دوسرے شہری کا کسی دوسرے ملک کا تیسرے درجہ کا شہری بن کے رہنے کے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ریاست کو آزاد کروائیں اور اپنی ریاست میں اپنے ملک میں آپ پہلے درجہ کا شہری بن کے اپنے پورے حقوق کے ساتھ زندگی گزاریں اور ہم ایسے ملک کے ساتھ الہاق کریں ہی کیوں جس میں نہ پینے کا پانی اگر ہے تو صاف نہیں ہے نہ پرابر بجلی ہے نہ سید کی سولیات ہیں نہ انصاف ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ کھانے کی کچھ چیز خالص ملتی ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے ایسا اس میں صرف کیا ہے کلمہ ہے کہ کلمہ کی بنیاد پر ہم الہاق کرنے اگر کلمہ کی بنیاد پر الہاق کرنے ہوتے یا دنیا کرتی تو محمد علی جناس صاحب نے کیوں نہیں افغانستان کے ساتھ کلمہ کی بنیاد پر الہاق کیوں نہیں کیا تھا ایران کے ساتھ کیوں نہیں کیا تھا کسی دوسرے اسلامی ملک کے ساتھ کلمہ کی بنیاد پر الہاق کیوں نہیں کیا تھا ہمیں بڑے عرصے سے سانو سے فورٹی سیمن سے ہی بفقوب بنایا جا رہا ہے کہ کلمہ کے نام پر رشتہ کیا ہے جی کلمہ ہے آپ جائیں دوسرے ملکوں سے جا کے کلمہ کی بنیاد پر الہاق کر لیں کیوں نہیں کرتے ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہیں جس طرح ہندوستان ہندوستان کے بارے میں پاکستان نے ہمیں برین واش کیا ہوا ہے کیا تھا بلکہ آپ تو حقائق ہمارے سامنے آگئے ہیں اسی طرح آپ کو جمہو کشمیریوں کے بارے میں بھی گمراہ کیا ہوا ہے برین واش کیا ہوا ہے ہم برے لوگ نہیں ہیں اور یہ بھی کہ ہمیں آپ کے وسائل کی بھی کوئی دالچ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے اپنے وسائل الحمدللہ بہت زیادہ ہیں اللہ تعالی ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے اور وہ بھی آپ کے ہی ہیں کیونکہ آپ ظاہرہ ریاست کے مالک ہیں اگر کوئی کمی پیشی دردر ہوئی بھی تو ہمارے تاجر حضرحال جو ہیں وہ تجارت کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں گلگت پلتستان کے بزرگوں بچوں خواتین اور خاص طور پر خاص طور پر نوجوانوں سے نوجوانوں کے ساتھ کی سخت ضرورت ہے ہم بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو پلیز ہمارا ساتھ دیں اپنی آزادی کے لیے اپنی ریاست جمہو کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ یہ وقت اگر گزر گیا بہت ہی مشکل وقت ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ آواز اٹھائیں یہ وقت گزر گیا تو کبھی نہیں آئے گا ابھی نہیں تو کبھی نہیں now or never thank you JKTV the vice of the vice rights like it and click on following and click on see first then you will get all the new notifications and updates